موسیقی دوستو میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائٹو اسکوپ چلیے جی اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ امریکی صفیر ڈانلڈ بلوم نے گزشتہ روز جمعہ کے دن صدر پاکستان کو اپنی سفارتی اثنات پیش کر دیں اور اب بقاعدہ سفیر کے طور پہ کام کر سکتے ہیں لیکن ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے دوستو وہ تو پہلے سے ہی بقاعدہ سفیر کے طور پہ ہی کام کر رہے تھے جب سے وہ تشریف لائے کیونکہ ہم نے دیکھا کیونکہ پریکٹس یہ ہے کہ جب نیا سفیر اپنے ہوس کنٹری میں آتا ہے تو اس وقت وہ امبیسٹر ڈیسکنیٹ ہوتا ہے پھر وہ اپنی جو اثنات کی کاپی ہے وہ دفتر خارج میں چیف آف پروٹوکال کو پیش کرتا ہے اور اس کے بعد ان کو کہا جاتا ہے ایک جو پریکٹس ہے دنیا بھر میں کہ آپ دیکھئے نہ میڈیا سے انگیش کریں گے نہ کوئی پبلک اسٹیٹمنٹ دیں گے جب تک کہ آپ کی فارمل جو ہے اثنات پیش نہیں ہو جاتی اور نہ کسی منسٹرز وغیرہ سے جو بھی گورنمنٹ فنکشنیز ہیں ان سے آپ ملیں گے لیکن کیا کیا جائے کہ سفیر موصوف نے ابھی اثنات پیش نہیں کی اور ان کو ریسیو کر لیا گیا ہمارے وزیر خارجہ نے ان کو اپنے آفس میں ریسیو کر لیا تو یہ نوملیز بھی ہیں ہمارے سسٹم کے اندار اور پھر انہوں نے انٹریو بھی دیا ایک اخبار کو ہمارا بڑا دیلی ایک جنیدہ ہے انگریزی کا اس کو انٹریو بھی دے دیا ان سے بھی بات چیت ہو گئی تو یہ یہاں پہ چلتا ہے پھر چلیے اثنات تو کل پیش ہو گئی اب کیا ضروری تھا کہ ہمارے پرائیم منسٹر کو کل ہی ریسیو کرتے ایمباسٹر بلوم کو کچھ تو وقفہ دیا جا سکتا تھا کہ چلیے دو تین ان دے دیتے ہیں اور اس کے بعد کیا بیچینی تھی ہمارے وزیر آزم کو اس قدر جلد ریسیو کرنے میں دوسری طرف یہ بھی ایک بڑا ہنٹریسٹنگ ہوگا کہو گے میں جانتا تو نہیں کہ کیا بات چیت ہوئی لیکن مجھے ایک تجسس ہے کہ مجھے معلوم ہو کہ صدر محترم نے جب ان کی اثنات لے لی ہوں گی اور پھر پریڈیشن یہی ہے پریکٹس یہی ہے کہ پھر کچھ دیر کے لیے گفتگو بھی ہوتی ہے تو پریزیڈنٹ اور ایمباسٹر بلوم کے درمیان کیا گفتگو ہوئی ہوگی یہ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ صدر کا تعلق تو پی ٹی آئی سے ہے ٹھیک ہے وہ فیڈریشن کو ریپریزنٹ کرتے ہیں لیکن وہ گریونسز تو آبیسلی ان کے ہوں گے جو ایک نیریٹیو اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے تو تجسس تو مجھے ہے لیکن چلیں اسٹیکولیٹ نہیں کرتے کہ کیا کہا ہوگا اور دوسری طرف شہباز شریف صاحب جو پرائم نیسٹر کے ساتھ ملاقات ہوئی اس کو آپ تھوڑا سا اسپیکولیٹ اس پہ آپ کر سکتے ہیں کہ پرائم نیسٹر نے ہی کہا ہوگا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات یو ایس کے ساتھ بہتر ہوں مضبوط سے مضبوط تر ہوں انویسمنٹ یہاں پہ آئے ٹریڈ یہاں پہ ہو زیادہ ہو اور یو ایس بھرپور طریقے سے پاکستان کے ساتھ ایک پارٹنرشپ ڈیویلپ کرے اور پھر ہم نے دیکھا بھی ہے کہ پیشلے دنوں جو ہے یو ایس کے جو اسپیشل ریپریزنٹیو ہیں فور کمارشل انڈ بزنس آفیرز دلاور سید صاحب جن کا شاید جو اریجنلی پاکستان سے ہیں پاکستان ہیریٹش کے ہیں وہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے تو یہ ایک پریزیڈنٹ بائیڈن نے ان کو اور پھر ان کا دورہ ساؤتیشیا کا ہے پاکستان بھارت اور بینگلہ دیش تو یہ بھی ایک ایمپورٹنٹ دورہ تھا اور جو کہ خوشائین ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تو چجارت کی اور مریشمنٹ کے جو تعلقات ہیں ان کو بڑھانے میں اور پھر ابھی ایک اور صاحب بھی آ رہے ہیں ٹاڈ رابنسن جو کہ یو ایس اسسسٹنٹ سیکورٹی آف اسٹیٹ ہیں آ اور فور 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 دی بیرو آف انڈسٹریل آ نارکارٹیکسینلاح و لو اینفورسمنٹ تو یہ دورہ بھی ایمپورٹنٹ ہے خاص طور پہ جبکہ ہم آ فیصلہ ہونے جائے گا اکٹوبر میں ایف ایٹی ایف کے حوالے سے تو اس میں بھارت بھارت کا جو میڈیا ہے وہ تو اس کو ڈفرنٹلی آ دیکھ رہا ہے کہ جی واہ دعود ابراہیم کے حوالے سے بات ہوگی اور بہت سے ایشو سے بات ہوگی لیکن یہ بھارل ایک ہے ایف ایٹی ایف کا جو ہے اس میں یہ جو دورہ ہے ایمپورٹنٹ اہم رول کردار ادا کرے گا اب یہ تو ڈونالڈ بلوم ہو گئے اب جو ہے اسپیشل ریپریزنٹیو بھی آ گئے اور ایو ایس اسسٹنٹ سیکٹری ایف سٹیٹ بھی آ گئے جو جن کا جو تعلق ہے انٹرنیشنل نارکوٹکس وغیرہ سے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اسسٹنٹ سیکٹری ایف سٹیٹ ہیں فور ساؤت ایجیا انٹرل ایجیا ایمپورٹنٹر ڈونالڈ لو وہ کب تشریف لاتے ہیں پاکستان میں تو ان کے آنے کا بڑا منتظر ہوں کیونکہ دیکھیں نا جو ان کی ان کے پیڈیسیسے جو تھیں ایلیس ویلز وہ تو بہت ہی ایکٹیو تھیں آئے دن وہ ہر دو تین مہا کے بعد پاکستان کا چکر لگتا تھا اب ایمپورٹنٹر لو کو ہم نے ایسا وہ ایک نیریٹر میں پھنسات دیا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ پاکستان آئیں گے اب وہ ہے ہمیں یا تو کسی اور کو ایسے عمران خان نے صحیح ایڈوائز ہی تھی پریزیڈنٹ بارڈن کو کہ ان کو اس عوضے سے ہٹا دیا جائے کیونکہ اب ان کا آنا یہاں مجھے لگتا ہے کہ مشکل سا ہو گیا اور وہ چونکہ فوکل پوائنٹ ہیں پاکستان کے لیے ان کے نہ آنے سے ایک مطلب یہ ہے کہ وہ فرسٹ ہینڈ چیزیں جو ایسسٹنٹ سیکٹری اف اسٹیٹ کو چاہیے ہوتی ہیں وہ نہیں ہو سکیں گی یا تو پھر یہ ہے کہ ڈیپٹی سیکٹری اف اسٹیٹ یہاں آیا کریں جو وینڈی شرمن ہیں وہ باقاعدہ طور پاکستان آیا کریں ہر دو تین مہا کے بعد وہی ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ پھر بڑا ہائی پروفائل ویزٹ ہو جاتا ہے تو ڈونٹ لو کو شاید میرے خیال میں وہ خود بھی چاہتے ہوں گے کہ اب یا تو ان سے بیرو دوسرا دے دیا جائے ان کو ٹرانسفر کر دیا جائے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر یا پھر اب وہ کہیں پوسٹنگ پہ چلے جائیں گے پاکستان میں اگر وہ تشریف رائیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے یا تو یہ ہے کہ بغیر انہانسمنٹ کے آ جائیں لوگوں سے نہیں ملیں آئیں اور آفیشل میٹنگز کر کے چلے جائیں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کیونکہ جب اسسسٹنس ایکٹیف اسٹیٹ آتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس نے ایل اس ویلز بہت ایکٹیف تھی وہ میڈیا کے ساتھ بھی انگیج کرتی تھی میں نے خود بہت پارٹیزر ٹینٹ کی جن پہ ان کو بلائی جاتا تھا تو ڈونلڈ لو بھی ہی جائیں گے لیکن ان کے لیے شاید یہ ممکن نہ ہو کیونکہ جو اس وقت ایک مزاج بنا ہوا ہے پاکستان میں تو ایمباسٹر ڈونلڈ لو کو تو یہاں میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں کوئی خاص طور پہ سیول سوسائٹی لیول پہ عام لوگوں کے لیول پہ کوئی ریسیپشن ملے گا تو اس لیے فیلہار مستقبل قریب میں تو ادھرہ مشکل لگتا ہے کہ ایمباسٹر ڈونلڈ لو پاکستان آئیں گے اب ایک اور زمین بھی بات چل پڑی ہے تو کہہ دوں کیونکہ اور شاید اچھا نہیں لگتا لیکن کہنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے وزیر خارجہ ہمارے ینگ ہیں اور ابھی آبیسلی آ فورن آفس کے لوگ ان سے خوش ہیں یہ میں جانتا ہوں لیکن ایک مشرہ دینا چاہتا ہوں اگر لوگ مائن نہیں کریں کیونکہ اکثر لوگ مائن بھی کر جاتے ہیں ان چیزوں کو صرف مشرہ یہ ہے کہ اور مشرہ ان کی ذات سے مطالق ہے اور اس لیے مجھے تھوڑی سی اچکچار بھی ہو رہی ہے کہ میں مشرہ دوں کہ نہ دوں لیکن چونکہ ہمارے فورن منسٹر ہیں وہ ہمارے ملک کے ٹاپ دپلومیٹ ہیں پبلک فیس ہیں تو اس لیے میں یہ جردت کر رہا ہوں ان کو مشرہ دینے کی کہ خدارہ جو اپنی آپ جیکٹ یا کوٹ آپ جسے کہتے ہیں پاکستان وہ پہنتے ہیں تو ذرا وہ تھوڑا ٹائٹ ہو گئے ہیں وہ آپ پہ وہ تو میرا آپ کو مشرہ یہ ہے کہ کوئی نئے کوئی نئی جیکٹس کیونکہ میں نے آپ کو کبھی ویس کوٹ پہنتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن چلی وہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے لیکن جو آپ کی جیکٹ کوٹ ہے وہ آپ مسکلر ہیں تھوڑا سا تو میرا خیال میں اگر نئے دو تین کوٹ سلوار لیں گے تو بڑا اچھا ہو جائے گا جو صحیح آپ کو فٹ آئیں کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ بھی اس میں انکومفٹیبل محسوس کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ تنگ ہو گئے ہیں بٹن بھی شاید ان کے بند نہیں ہوتے تو اس لیے میری میرا مشرہ ہے خدارہ اس پہ آپ مائن مت کیجئے گا لیکن اس سنسئر مشرہ آپ کو دے رہا ہوں دیکھتے رہیے کلایڈ اس کو پہ اللہ حافظ موسیقی